لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عذا کے زنا کے سلسلے میں ایک ہاتھ روز پہلے بات ہو رہی تھی کہ اُس زمین میں بخاری شریف اور مسلم شریف کی جو حدیث ہے کہ العینان تزنیان وزناہماً نظر اور اسی طرح مسلم شریف میں کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور گناہوں کا دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے بشکات شریف میں منقول ہے ایک حدیث آتی ہے کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے زبان کا زنا بات کرنا ہے ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے پہر کا زنا چلنا ہے دل عارض و تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تزدیق یا تقزیب کرتی ہے کہ دیکھیں نا آنکھوں سے گناہ دیکھتے ہیں پھر وہ گناہ ذہن میں منتقل ہوتا ہے تو پھر خیالی زنا کرتے ہیں جس کے اوپر پہلے بات ہو چکی ہے یا کانوں سے گندگی سنتے ہیں پھر اس کے اوپر خیالی زنا کرتے ہیں یا زبان سے کوئی بات کرتے ہیں جو گندی غلیز بات ہوتی ہے دوسرے کے کان میں اور ذہن میں گندی بات کا منتقل ہونا پھر اپنے ذہن میں گندگی کا چلنا تاکہ وہ گندی چیز زبان سے نکلے اور پھر اسی طرح گناہوں کے لیے غلط جگہ ہاتھ کا جانا گناہ کرنے کے لیے پیر کا جانا دل کا گناہ کی عرضو اور تمنہ کرنا تو شرمگہ کا اس کی تذدیق یا تقذیب کرنا یعنی کہ یا کر لینا یا اس سے رکھ جانا اسی طرح غیر محرم مرد و عورت کا آپس میں جنسی غیر ضروری باتیں ہسی مزاق یہ ایک دوسرے کو چھونا یہ تمام چیزیں منا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی سے زخم کر دیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں اسے امام طبرانی نے اور جامعہ الصغیر کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو پر اس کی تخریج کی ہے تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ غیر محرم مرد و عورت کا باہم میں بغلگیر ہونا بوسا دینا ایک دوسرے کے آزا کو گدگدانا یہ سب آزا یہ تمام آمال جو ہے یہ گناہ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی نے اس حدیث کی تفسیر اس انداز میں بیان فرمائی ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں ان کا زنا دیکھنا ہے کان بھی زنا کرتے ہیں ان کا زنا سننا ہے چنانچہ اجنبی عورت کی آواز یا اس کی آواز سے کسی بھی قسم کی شہوت انسان اپنے اندر پیدا کرے یہ تمام چیزیں جو ہے نا کانوں ہی کے عمل میں داخل ہیں اسی طرح زبان بھی زنا کرتی ہے اور اس کا زنا نتخ ہے بولنا ایسی غلط بات غیر محرم سے بہودہ باتیں کرنا جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر آپ دیکھتے بھی ہیں میڈیا پر ادھر ادھر ٹاک شوز میں پھر کچھ لوگ جو ہے نام نہ ہاتھ اسلامی سکولر بن کر شوز میں آکے بتہذیبی چھ چور پن غیر اخلاقی باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اسلامی سکولر کہتے ہیں گھٹیا باتیں کرتے ہیں اخلاق سکری ہوئی باتیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ پھر بھی اسلام کے نام پر ان کی عزت کریں یا تو کھلا کھلا بول دو کہ میں جو ہونا وہ ایک آرٹسٹ ہوں اور میں جو ہوں فہشگو ہوں اور میں اسی قسم کا چھ چور آدمی ہوں اور مسیح یہ ایکسپیکٹ کرو تو ٹھیک ہے لیکن اسلام کا نام لے کر پھر یہ چھ چورہ پن کرتے ہو اللہ علا اللہ ہدایت دے سب کو نام میں نہیں لیتا لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے جن لوگ ان لوگ کیلئے اشارہ ہی کافی ہے جو سمجھتے ہیں کہ میں کس کے بارے میں کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہا بارہ اسی طرح انسان کا جو دل ہے قلب وہ بھی زنا کرتا ہے اس کا زنا کیا ہے زنا کی رغبت زنا کا خیال جمانا اس سے دل میں اممگ اور تصور پیدا ہونا اس کی شکل و صورت جو ہے وہ سوچ میں مزین ہونا پھر اس سے مزا لینا اور پھر اس کو کرنے کی خواہش کرتے رہنا اور ایسا پھر کرتے رہنا تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ بڑے سنگین ہوتے ہیں یہ کوئی چھوٹے مٹی چیزیں نہیں ہوتی ان سب سے احتیاط ضروری ہے نگاہوں کی احتیاط قلب کی احتیاط موسیقی موسیقی